ہیلو ویورٹس میں انجینئر نریش کمار آپ سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر ساتھیوں تھم لائل تو دیکھ لیا ہوگا آپ نے ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آئی ٹی چھاتر نے جو ہے ڈیسٹی کی جو ہے اگزام کی پتھی سے پرشان ہو کر ڈیسٹی کو لیٹر لکھا آئی ٹی اگزام کرانے کا بارے میں تو وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ جرور دیکھے گا اور اس کو شیئر جرور کیجے گا کیونکہ یہ ساتھیوں جب تک آپ اپنی حق کے لیے نہیں آگے آئیں گے تب تک جو ہے اسی طرح چلنے والا ہے آپ کو مینٹلی جو ہے ٹوچر جو آپ کو پرشانی کو سہم نہ کرنا پڑ رہا ہے اگزام کو لے کر سال سال دو دو سال ہونے کو آ رہے ہیں اگزامنیشن نہیں لے پا رہا ہے ڈیسٹی تو یہ جو خامیاں ان کو دور کرے ڈیسٹی تو اس کے لیے ساتھیوں آپ کو ایک جھوٹ ہو کر آگے آنا ہی پڑے گا تو اسی کرموار جو آپ بیک پیپر والے بچوں نے بھی جو ہے ایک لیٹر لکھا ہے ڈیسٹی کو تو وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے پہلے تو تھے ریگولر بچے 18 سے 20 والے بچے نے جو ہے ہم نے امپی کا بتایا تھا اس چھاتر نے جو ڈیسٹی کو پتر لکھا پرشان ہو کر اب اسی کرموار آپ بیک پیپر والے بچے بھی آگے آئے ہیں تو ہمارے یہی مقصد ہے کہ آپ کے آواز تک کو آگے دیسٹی تک پہنچانا تو آپ سے یہی بار بار نویدن کرتے ہیں کہ ساتھیوں آپ کو آگے آنا ہی پڑے گا ہم تو ایک آپ کے لیے مادیم کے طور پر کرے کرتے ہیں تو آپ جادہ سے جادہ شیئر کر دیجئے ویڈیو تاکہ جو آپ کے آواز ہے ہمارے چینل کے مادیم سے بھی دیسٹی تک پہنچ جائے تو اسی کرموار ہم یہ لیٹر بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے جو بھی سچائی ہوتی ہے ہم آپ کے بیچ میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں لیٹر ساتھیوں کہ یہ بچوں نے لکھا ہے یہاں پر آئیٹی سٹوڈنٹ کو آج ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر اندولن کرنے کی باری جو ہے آ گئی ہے کیونکہ دیسٹی جو ہے ہمارے پیپر جو ہے لینا بھول گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے یہاں پر لکھا ہے لیٹر اب ان کو یاد دلانا جروری ہے ایک سال سے بھی اوپر ہو گیا پر ابھی تک جو ہے ڈیجی ٹی کے پاس ہمارے بیک پیپر سے سمبندیت کوئی بھی جانکاری نہیں ہے ہم سب نے جو ڈیجی ٹی سے سمپر کرنے کی کوشش کی ہمارے پیپر کب ہوں گے اور ہمیں ان کی طرف سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے سمبندیت کوئی جانکاری نہیں ہے بلکل صحیح یہاں پر بچوں نے بولا ہے ہم نے میں نے خود ڈیجی ٹی کو مل کے آئے اور ابھی تک انہوں نے ریپلائی نہیں دیا ہے بیک پیپر کو لے کر لیکن ہم نے جو بھی ابھی تک جانکاری دی ہے وہ یہ دی تھی کہ سارے سیوڈی ختم ہونے کے بعد ہی کوئی نمبر لگے گا لیکن سیوڈی بھی اتنے چرنوں میں انہوں نے کر دیا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اور آگے یہ بچے بول رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے شاید ڈیجی بھول ہی گیا ہے بلکل جائز بات ہے بچوں نے بلکل صحیح بات لے کیا ہے کہ بیک پیپر والے بچوں کا تو کوئی آتا پتہ نہیں ہے بلکل ہی بھول گیا ہے کہ بیک پیپر کے لینے ہیں ڈیڑھ سال سے بھی ساتھی اوپر ہو چکا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ میں ان کا شیڈول جاری کیا گیا تھا جب کرونا لگنے والا تھا تو کرونا جب سٹارٹ ہوا تھا تو ان کے پوسٹپن ہو چکے تھے اگزامنیشن تو اس کو ایک سال ہو چکا ہے یہ اور اس سے پہلے بھی ریجلٹ لیٹ آئے تھا اور دیکھ لیجئے لگ بگ دیڑھ سال ہو چکا ہے بیک پیپر والے بچوں کے میں بھلی باتیں ان کا در سمجھتا ہوں آگے بولا گیا کہ کورنا کے چلتے کئی کالیج یونیورسٹی میں پیپر کروائے گئے تو اب ہمارے بیک پیپر کیوں نہیں لیے جا سکتے کیوں جو ہے ہمارا فیوچر بھوشہ برباد کرنے پر تولے ہیں دیشتی والے اور ہمارا آپ سے یہ نرود ہے کہ اس بات کو دیشتی تک پہنچ جائے جائے کرپیاں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیشتی تک یہ پہنچ جائے سمجھت جو آئی ٹی سٹوڈنٹس ایک تا جندہ بات تو یہ چھاتروں نے مجھے سپیشل یہ لیٹر بھیجا اور مجھے ریکویسٹ کیا کہ آپ جو ہے ہماری مانگ کو دیشتی کے دوارہ جو ہے آپ سامنے رکھیں ویڈیو کے مادم سے تو جتنے میں جو بیک پیپر والے بچے ہیں یا ریگولر والے ہیں جن کا ایکزامنیشن نئی ہوئے سی بیٹی والا ہوں سب سے میں نویدن کر رہا ہوں ان بچوں کی طرف سے جنہوں نے مجھے لیٹر بھیجا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی آواز کو ہماری ویڈیو کے مادم سے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیجئے گا کیونکہ ساتھیوں اگر جب تک آپ خود اپنی آواز کے لیے بلند نہیں ہوگے تب تک بات نہیں بننے والی ہے آپ دیکھ لیجے کہ بیک پیپر والوں کے ساتھ کتنی نائنصافے ہو رہی ہے اور آپ تو اس چیز کو بھلی بات ہی سمجھ بھی گئے ہوں گے اس لیٹر کے مادم سے تو آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں میں بار بار کی اس جانکاری کو شیئر کر دیجئے گا سب ہی ایک ایک بچوں تک یہ ویڈیو پہ چاہیے گا اور تاکہ یہ بات جو ہے دیشتی تک پہنچ جائے ساتھی ہو تو آپ کو اپنی حق کے لیے آواز اٹھانی ہی پڑے گی ہم تو کیول ایک مادم ہے تو اس مادم کے تھرو ہی بچائیے چاہے آپ خود جاگروہ ہو کر کریے لیکن اٹھئے اور جاگئے تب ہی کچھ نہ کچھ آپ کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو انتجار کے علاوہ آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے تو بار بار ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جو بچوں نے اپنا مان کر مجھے لیٹر بھیجا ہے تو آپ سے یہی نمیدن کروں گا کہ آپ بھی ان بچوں کی حقی لڑائی میں شامل ہو اور لگ جائیے ابھی سے اس کو لائک شیئر کرنے زیادہ سے زیادہ کیونکہ جتنا زیادہ شیئر کریں گے ساتھ یہ اتنی ہی آپ کے آواز بلند ہوگی تو آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا انتیم با کہ جو میں نے کہا ہے اس کو کیجئے جرور آپ کے لیے کوئی اچھی خبر آئے گی آنے والے سمعے میں ملیں گے اپنی نیکش ویڈیو میں اسی طرح کی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھی گا اور اپنے حقی لڑائی لڑتے رہی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ دھنیوا ساتھیوں